اتنا دل کو چھونے والا تھا کہ جب کاکا جی سے بات کی اس کے بعد ریکھا جی سے بات کی راج ببر جی سے بات کی ان میں سے کسی نے بھی نہ نہیں کہا نہ یہ کہا کہ سوچ کے بتاتے ہیں انسٹنٹ ہاں ہوئی اور میرے خیال ہے کہانی سنانے کے بعد شاید دو یا دھائی مہینے میں فلم شروع بھی ہو گئی اور اس کے گانے آج تک لو یاد پتے ہیں ہمیں اور جیننے کی چاہت نہ ہوتی آج بھی لوگ آ رہے ہیں ہمیں اور بھی بہت سارے ویڈیو آویلیبل ہیں جن سے آپ کو پروپر پروفیشنل گائیڈنس پہ لے گی بھلی آپ ایکٹر بننا چاہتے ہوں رائٹر بننا چاہتے ہوں فلمکر بننا چاہتے ہوں سنگر بننا چاہتے ہوں آپ کو ہر طرح کی اس پر ویڈیو ملیں گے بھلی وہ فیک آوڈیشن پہ ہوں کی آوڈیشن کیسے دینے چاہتے ہیں اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو آویلیبل ہے ہلو فرنڈز ویلکم ٹو فلمی فنڈے جانٹھونس ڈاٹ کام میں ہوں آپ کا اپنا پرید رہ ٹھو فلمیں ہم سبھی دیکھتے ہیں ایسا کوئی بیکٹی نہیں ہے ہندوستان میں جو فلمیں نہ دیکھتا ہو اس کے منرنجد کے لیے اس کو انتظار نہ ہوتا ہو اور جب فلم بنتی ہے تو جو سب سے پہلا کریشن آتا ہے وہ آتا ہے ڈیریکٹر پروڈیوسر کے مائن میں کہ مجھے اس طرح کا ایک کونسپٹ ہے اس کو فلم کو بنانا ہے وہ بنتے بنتے آپ کے پاس پہنچتی ہے پوری کمپیٹ ہونے کے بعد ایک فنش پرڈکٹ فنش فلم پہنچتی ہے لیکن اس کا جو پورا کریشن ہے وہ رہتا ہے پروڈیوسر ڈیریکٹر کے ہاتھ میں اس سب کو سمجھنے کے لیے اچھے سے جاننے کے لیے میرے ساتھ ہیں فلم انڈسٹری کے بہت ہی پاپولر پروڈیوسر ڈیریکٹر 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 ویمال کمالی ویمال جی اتنی ساری فلم ہے الگ الگتے رہے کی اور ساری کی ساری انٹرٹینمنٹ کٹگری کی ہی رکھیا آپ نے جس کے پیچھے کوئی وجہ تھی وجہ ہے ایک پیڑ ہوتا ہے اس کا جب بیچ کہیں دھرتی پہ گر جائے تو وہی پیڑ نکلے گا جو جہاں سے وہ پھل آیا ہے میرا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے میں بتا دوں آپ کو کہ میں اسسسٹنٹ تھا جن کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں اور باپترلے مانتا ہوں شری جیوم پرکاشی آپ نے نام ہے لیجن پرسنیٹی بہت ابھی ان کی ریسنٹلی ڈیریکٹ ہوئی ہے تو انہوں نے زندگی میں جتنی فلمیں بنائیں وہ سب بیسیکلی سوشل تھیں اور کہیں نہ کہیں دل کو چھوٹی تھی اور کہیں نہ کہ اس میں کوئی میسیج چھپا ہوتا تھا چاہے وہ آپ کے انہوں نے اس فلم بنائی آپ کی قسم جس میں راجش کھنہ سنجیر کمار منتاز تھے چاہے آپ ان کی اپنا پند دیکھئے آپ ان کی آشا دیکھئے تو جس اسکول سے میں نکل کے آیا تو میں نے بھی جب اپنی پہلی فلم شروع کی اگر تم نہ ہوتے راجش کھنہ دیکھا ہے راج بھبا تو لگ رہا تھا کہ اسی اسکول کا سٹوڈنٹ نکلا ہے جو اس نے شروع کرتی ہے تو وہی ہے جو ایک ٹری چلی آ رہی ہے جو فیملی چلی آ رہی ہے اس لیے وہی اثر رہا ہے راجش کھنہ جو کہ سپرسٹار ہے ہمیشہ کے ان کے ساتھ ہی پہلی فلم شروع کرنا کتما بڑا چیلنج تھا اور کیا مومنٹ تھے وہ جب سبجیکٹ سنا وہ فلم میں نے ڈیریکٹ نہیں کی تھی میں نے کھلی پروڈوس کی تھی تو ایک سبجیکٹ سنا جو مجھے بہت اپیل کیا کہ اچھا پھر کیوں کہ میں نے بطور اسسٹنٹ راجش کھنہ جی کے ساتھ کام کیا تھا آپ کی قسم میں اور ایک فلم تھی آترمن اوم جی کی ہی تو اس میں ان کا بھی گیسٹی بہنس تھا تو ان کو اپروچ کرنا مشکل نہیں پڑا اور سبجیکٹ اتنا دل کو چھونے والا تھا کہ جب کاکا جی سے بات کی اس کے بعد ریکھا جی سے بات کی راج ببر جی سے بات کی ان میں سے کسی نے بھی نہ نہیں کہا نہ یہ کہا کی سوچ کے بتاتے ہیں فولانہ انسٹنٹ ہاں ہوئی اور میرے خیال ہے کہانی سنانے کے بعد شاید دو یا دھائی مہینے میں فلم شروع بھی ہو گئی ہو گئی اور اس کے گانے آج تک لو یاد کرتے ہیں ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی تو آج بھی لوگی آتے ہیں اس کے بعد آپ نے گوویندہ کے ساتھ ایک طرح سے ایک لمبی سریز چلائی کیا ہوا میں میں نے دوسری فلم شروع کی تھی with the help of راکیش روشن کیونکہ راکیش روشن جی کے جتندر اور شریدی بھی بڑے اچھے دوست تھے میتر سے تو مجھے لگا میری فلم لگی تھی بڑی انٹریسٹنگ واقعہ ہے کہ میری فلم لگی اگر تم نہ ہوتے اس دن لگی موالی اچھا اگر تم نہ ہوتے اے ہیٹ اے سکسسور فلم بٹ موالی بلوگ بسٹر تو مجھے لگا کہ یار میں اسی سیٹ اپ کو بناوں گا تو میری اپروش نہیں تھی جیتو جی کے ساتھ تو تھی لیکن کیونکہ اتنی بڑی فلم کو اس وقت میں ڈیریکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے راکیش روشن جی سے بھولا میرے نتر ہیں اور رشتے دار بھی ہیں تو میں نے بولا گھڑو جی میرے کو گھڑو جی بولتے ہیں ان کو ان کا پیٹ نیم ہے تو میں نے بولا کہ گھڑو جی میں جیتو جی اور شریدیو جی کو لے کر بنانا چاہتا ہوں اور باپیہ صاحب ڈیریکٹر ہیں تو یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی جو بہت مجھے بہت پیاری لگی کیونکہ میں خود بھی کام کرنا چاہتا تھا انہوں نے بولا میوزک میرے بھائی کا لے لے راجیش روشن کا اور ایسے ہم نے خرسنگ صاحب شروع کی اس کے بعد ایک پکچر ہم لوگ اور پلان کر رہتے ہیں تو وہ بہت بڑی فلم تھی انیل کپور کافی کچھ تھا اس کے اندار جیتو جی اور وہ تو صرف پلاننگ اسٹیٹ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی فلم بیچ میں بنا لی جائے تو میری کہانی میری خود کی کہانی تھی تو وہ کہانی میں نے سنائی سب سے پہلے قادر بھائی کو قادر بھائی سے میری ملاقات ہو چکی تھی جان پہچاند بڑی پیاری دوستی ہو گئی تھی گھرسن ساتھ میں تو قادر بھائی نے سنا بلتی تو کہانی اگدم الگ ہے لیکن اس میں لڑکے کے لیے بہت زیادہ کرنے کے لیے نہیں ہے ہیرو کے لیے میں صرف اس کے لیے کیا ہے کہ اپن جو نیا لڑکا ہوگا اس کو لے رہتے ہیں بیلنس بھی جائے ہاں تو گوویندہ کی کوئی شن لگی نہیں تھی یا شاید لگی تھی دو چار پانچ دیں تو اس کو میں نے اپروچ کیا دریہ دل کے لیے وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے گوویندہ کے ساتھ آٹھ فلمیں بنائی اور دریہ دل کافی ہٹ بھی رہی بہت بڑی ہٹ تھی دریہ دل بہت بڑی ہٹ تھی گوویندہ کے ساتھ میری دوسری فلم جیسی کرنی ویسی بھرنی بہت بڑی ہٹ تھی اس کے ڈیالیگز بھی کافی فیور ہیں ہاں وہ تو قادر بھائی جادوگر تھے کلم کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ بھی میری لکھی ہوئی تھی پھر اکر شکانہ سبجیک جو مجھے آج کوئی بولے کہ بھائی تم نے اتنی کہانیاں لے میں نے کہانیاں لکھی ہیں سکرین پر میرے لکھتے تھے گیاندیو اگنی اتری جی یا تو ایک دو ستیج جین نے بھی لکھی ہے اور ڈیالیگز لکھتے تھے قادر بھائی اگر مجھے کوئی پوچھے کہ تمہارا سب سے اچھا سبجیک جس سے ہم کہتے ہیں کہانی وہ کون سی ہے تو میں بلوں گا کرس چکانہ ہے اوکے وہ صرف اس لیے کہ شاید آپ لوگوں نے دیکھی نہ ہو شاید میرے آڈینس میں ہی کچھ لوگوں نے دیکھی ہو اور کچھ لوگوں نے ہم لوگوں نے ہمیشہ راٹھوڑ صاحب بتایا ہے کہ اولاد بری ہوتی ہے ماں واپ کو تنگ کرتی ہے اور کیسے ویسے کر کر آکے اولاد کا ریالیزیشن ہوتا ہے اور وہ ماں واپ کے ساتھ جاتے ہیں وہ ہیپی اینڈین ہوتی ہے موسٹلی یہ پہلی فلم تھی جس میں میں نے باپ کو بتایا تھا اور بیٹے اتنے اچھے بتایا تھے کہ بیٹا اپنے بچے کی خواہشیں پوری اب اس کا علاج نہ کروا کے باپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے اور کرتے 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 خواہشیں اس کی بڑھ رہی ہیں اور باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مطلب قادر خان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے جو ڈرینڈ سن ہے وہ تو بیماری سے سفر کر رہا تھا ہارٹ بلیو بی بی ہے جس کے دل میں سراشتا ہے اور کلائمیکس یہ تھا کہ اپنے بچے کا کرس چکرنے کے لیے اس بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے قادر خان کو اپنی جان دینی پڑتی ہے تو یہ کہانی بلکل الگ بلکل الگ سوچ سے بھی الگ ہاں تو اس لیے مجھے اگر کوئی پوچھیں کی سب سے اچھا سبجیکٹ آپ نے کون سا لکھا تو میں بلوں گا کرس چکرنا ہے اس کے بعد بہت فلمیں بنائیں کچھ ایک نتھن کے ساتھ بھی بنائیں لیکن گویندہ کے ساتھ آرٹ فلم ہے تھی بیمال چی اتنے سالوں سے آپ فلم انڈسٹری میں اتنی ساری فلمیں بنائیں ساری دپارٹمنٹ میں آپ نے کام کیا جب کوئی آج بھی نارمل کسی اور سروس انڈسٹری میں جاتا ہے یا پروفیشن میں یا بزنس میں جاتا ہے ایک سیچوریشن کا انڈ آف آ جاتا ہے تو وہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکل نہیں دیکھ رہا آپ میں آپ ابھی بھی مراتھی فلم کے لیے ایک اور ہندی فلم کے لیے تو یہ جو انتھوزم ہے یہ جو پیشن ہے یہ جو بھوک ہے یہ اتنے سالوں تک کیسے بڑی ہوئی ہے یہ اگر ختم ہو گئی تو آپ ختم ہو گئے اس دن آپ کو فلم بنانے چھوڑ دینا چاہیے شکریہ 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 موسیقی موسیقی